بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری ہے پوسٹ الیکشن سینیریو الیکشن کے بعد کی صورتحال اور سٹوری ہے جناب کہ جوڑ توڑ اروج پہ پہنچ گیا ہے ملکاتوں میں کیا ہو رہا ہے حکومت کون بنا رہا ہے یہ کیا چکر ہے پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں سے استیفہ طلب کرنے شروع کر دیئے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے یہ بات سن کے کہ جناب انہوں نے اپنے جو ابھی نو منتخب ارکان ان کی ازاد ہوئے ہیں پہلا پی ٹی آئی سپورٹڈ ازاد ارکان صرف ازاد ارکان نہیں ان کا بہت بڑا عودے دار اور ازاد ارکان کہاں سے جیتا ہوا اس نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے لیٹس پوزیشن کیا ہے بہت ہی بمباسٹک صورتحال ہے یہ ملکاتوں میں کون کون سے آپشن زیر غور ہیں کیا کیا صورتحال ہے یہ سب آپ کے سامنے رکھنے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بریکنگ ٹائپ بریکنگ نیوز ٹائپ کی صورتحال ہے ہر لمحے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں میں نے آج بھی آپ کے ساتھ بہت ہی کچھ ایکسکلوسیف قسم کی نیوز شیئر کرنی ہے بس آپ نے ساتھ رہنا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے وہ پریس کیجئے اور ہمارے وارٹر پراجٹس بھی لگ رہے ہیں ویلچئر پراجٹس بھی باقی بھی فوڈ بھی وہ بھی جاری ہیں پیکیجز اور ساتھ ہی بستروں کی تقسیم بھی جاری ہے لیکن وارٹر پراجٹس اس وقت اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئے ہیں پچیس وارٹر پراجٹس اور اس میں آپ بھرپور حصہ لے رہے ہیں جزاک اللہ پچیس ہم نے وارٹر پراجٹس ایسی جگہوں پر پہلے لگانے ہیں رمضان سے پہلے جہاں مساجد قریب ہیں تاکہ نمازی اور روزہ دار بھی مستفید ہوں اور وہ کمیونٹی بھی مستفید ہو اور یہ آپ کا بہت زبردست رسپانس ہے یہ نمبر بھی ڈسپلی ہو رہا ہے اور نمبر صرف یہی ایک ہے اور کوئی نمبر نہیں ہے جناب بات یہ ہے کہ ابھی جوڑ توڑ بڑا اروج پہ ہے اچھا مجھ سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جناب پوچھ رہے ہیں کامنٹس میں بھی باقی ویڈس ایپ پہ بھی کہ خیبر پختونخواہ میں کیا ہو رہا ہے کیا آزاد مل کے حکومت بنا سکتے ہیں جی بلکل آزاد مل کے حکومت بنا سکتے ہیں یہ تو بلکل بات ہی آزاد مل کے اب وہ جماعت نہیں بنا سکتے اگر انہوں نے ملے اور جماعت کو الگ سرگسٹر کروائی وہ الگ بات ہے پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی اچھا اب آزاد مل کے حکومت بلکل بنا سکتے ہیں لیکن ابھی سے وہ کہتے ہیں جیسے اقتدار کی ہما کو گدوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے اور جناب وہاں پہ لڑائی بھیڑائی شروع ہے وہاں پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے علی امین کا نام بھی آ رہا ہے اسد کیسر صاحب کے بھائی آکے بلہ کا نام بھی آ رہا ہے اور ساتھ ہی جناب وہاں پر شاہ فرمان کا نام بھی آ رہا ہے اور بھی بہت سارا لوگوں کا ان کا نام بھی آ رہا ہے سوری شاہ فرمان کہہ رہا ہوں مشتاق غنی صاحب کا ان کا نام بھی آ رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ علی امین پر بہت سارے کیسز ہیں اس لیے کچھ کیا اسد کیا اسد صاحب نے بھی کہا ہے ہو سکتا ہے ہم زمنی میں عاطف خان کو الیکشن لڑا کے تو ان کا انتخاب کیا جائے ابھی سے بہت زبردست قسم کی لڑائی اور کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے علی امین کا نام کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت سر فریست ہے علی امین صاحب وہ ہیں یعنی یہ پاکستان میں ممکن ہو سکتا ہے علی امین صاحب وہ ہیں کہ جن پر ان کے اپنی پارٹی کے سابق وزیر قانون اسرار اللہ گھنڈپور یہ اسرار اللہ گھنڈپور انائت اللہ گھنڈپور کے صاحبزادے جو خیبر پختونخواہ اس وقت وہ نوی ایف پی ہوا کرتا تھا شمال مغربی سردی صوبہ انائت اللہ گھنڈپور وہ ان کے صاحبزادے اور بہت لائک انسان تھے اللہ بخشے اسرار اللہ گھنڈپور ان کے قتل کا الزام ہے علی امین گھنڈپور پر ان کے دوسرے بھائی کے بھی قتل کا الزام ان کے لوہکین اسی پر رگا رہے ہیں وہ عید ملن پارٹی میں تھے اپنے بھلکے کے عوام سے اور علی امین گھنڈپور پر الزام ہے کہ انہوں نے خود کوش بھیجا وہ بھی اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں اچھا اس پر انہوں نے ایف ای آر کٹوائی کچھ نہیں ہوا اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی اور جناب اس کے بعد جو ہے نا ساتھی ان کے بھائی نے ایک سو چونسٹھ کا بیان بھی دیا ابھی یہ جو سولہ مہینے والی حکومت ان کے بھائی نے مقتول کے بھائی نے مقتول اسرار اللہ گھنڈپور کے بھائی نے ایک خط لکھا تھا وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر داخلہ رانہ سنولہ صاحب کو اور وزیر آدم کو اس وقت شعباز شریف صاحب کو شعباز شریف کو بھی اور رانہ سنولہ کو بھی اور کہا تھا کہ ایک سو چونسٹھ کا بیان بھی ہم دے چکے اور یہ چونکہ وہاں پہ اثر سوخ استعمال کیا علی امین گھنڈپور نے تو اس وجہ سے ہماری شنوائی نہیں ہو رہی اس لیے ہمارے کیس کو تیز کیا جائے ہماری مدد کی جائے یعنی ایک سو چونسٹھ کا بیان بھی ہو چکا ہے اور ایک جی آئی ٹی بنی تھی اس جی آئی ٹی میں بھی بہت سارے ذرائع نے بتایا کہ علی امین گھنڈپور کو اس کا قاتل قرار دیا گیا اسرار اللہ گھنڈپور کو اب یہ وہ علی امین گھنڈپور علی امین گھنڈپور کیوں ان پر تو خود کچھ حملہ ہوا تھا لیکن علی امین گھنڈپور یہ گھنڈپور نہیں ہے یہ گھنڈپور ہے یہ میری موجودگی میں میں حلفا کہہ رہا ہوں یہ خود بتا چکا ہے لوگوں کو کہ جی میں تو میں نے تو فلاں فلاں جگہ کیمپوں میں ٹریننگ کی ہے یہ علی امین گھنڈپور وہی شہد ولی سرکار جو ادھر شہد کی بوتل جس سے پکڑی گئی تھی اسلامباد بنیگالہ کی سڑکوں پر بھاگتے ہوئے اب آپ کو یاد آگیا ہوگا ٹھیک ہے نا علی امین گھنڈپور پر بہت سارے کیسز بھی ہیں لیکن میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ علی امین گھنڈپور کے بھٹے گھر کے ساتھ ابھی بھی تعلقات ٹھیک ہیں علی امین گھنڈپور کے بہت سارے اور بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں یہ میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ طریقہ آ جاتا ہے کہ جناب کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے ان پر نو ڈاؤڈ کچھ مقدمات تو بنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اتنے مقدمات اور میں سمجھتا ہوں کہ قتل کا مقدمہ ان پر الزام اور وہ بھی قتل کسی عام بندے کا نہیں عام کا بھی ہو پھر بھی لیکن ان کے اپنا سابق وزیر اور وزیر قانون اور سابق وزیرعالہ کے فرزند ان کی اپنی پارٹی کی ایم پی اے اور وزیر اور دوسرے بھی ایم پی اے ان کی جگہ پر ان کے بھائی اکرام اللہ خان بنا تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا ان کا الزام بھی اسی پر تو تب بھی یہ وزیرعالہ کی دور میں ہیں جناب اب آپ خود بتائیں یہ پاکستان میں ایسے ہو سکتا ہے اچھا آ جائیں جناب کیا کیا آپشن زرگ غور ہے سب سے پہلا یہ بندہ دیکھ رہے ہیں یہ جناب وسیم قادر صاحب ہیں جی ہاں یہ اینے ایک سو اکیس سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے شیخ روحیل اسگر صاحب کو شکست دی ہے ابھی دو تین دن ہی نہیں گزرے کہ یہ جا کے نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آگیا ہوں میں نے ہلکے کی عوام سے بات کی اور میں اپنے گھر میں آگیا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پہلے کبھی نون سے تعلق تھا یہ پہلا بندہ اور یہ خود بتا رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا لاہور کا جنرل سیکٹری ہوں کیا بات ہے بھائی ٹھیک ہو گیا نا یعنی جنرل سیکٹری اب جو نون لیگ کے امیدواروں کی تعداد ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے اٹھتر اٹھتر بھی ہمارے سرابطے میں ہیں تین چار تو شمولیت کر چکے ہیں جہاں تک پنجاب اسمبلی کا ہے وہ بہت کمفٹیبل ہیں ان کو چاہیے ایک سو اٹھتالی راؤنڈ آباؤٹ اور ایک سو سینٹی اٹھتیس تو ان کے اپنے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں رزیدادہ صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ان نے کہا کہ جی ایک ریپورٹر نے کسی پی ٹی آئی کے آزاد کوئی تین لوگوں سے پوچھا دو تین لوگوں سے کہ جی آپ کو بھی کوئی نواز شریف کا یا شباز شریف کا یا ان کے کسی بندے کا فون آیا رزیدادہ صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہو گیا نا کہ آپ کو بھی فون آیا ان کا نواز شریف کا یا شباز شریف کا ریپورٹر تو اپنا یعنی کہ معلومات لے رہے تو ہر کسی کا حق ہوتا ہے وہ ایک سٹوری لیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ ہاں جی فون آیا میں نے انکار کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ان کی تو سٹوری بن گئی انہوں نے تو سٹوری چھاپ دینی ہے یا خیر سے چلا دینی ہے بریکنگ میوز ویسے بھی جو میڈیا کا آج کل کردار ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کسی کا فون نہیں آیا یا اگر آپ کی جان پہچان ہے تو ذرا ہمارا بھی رابطہ کروا دیں یعنی لوگ بیٹھے ہیں اس طریقے سے بھانے مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے نون لیگ کے ساتھ رابطہ ہو یہ جو میں حیران ہوں کہ یہ جو ابھی تازہ تازہ عمران خان نے شعور جگایا تھا تو وہ شعور کدھر دفن ہوگی ہے وہ تو سارے نون لیگ میں جانے کے لئے تیار ہیں یہ بڑا شعور جگایا ہے نا یوتھیے کہتے ہیں اب یوتھیوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اب بیریسٹر گوہر نے ان سے استیفے طلب کر لیں آپ حیران ہوں گے ساتھ حلف نامیں بھی طلب کر لیں حلف نامیں بھی دو اور استیفے بھی جمع کراؤ کیونکہ اب ان کو خدشہ پڑ گیا ہے کہ کچھ نون لیگ میں جا رہے ہیں کچھ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اب یہ وہ صورتحال بہت گمبیر ہے بھائی اب پارٹی میں کہتا ہوں نا کسی کی پارٹی ختم ہو گئی ہے کسی کی شروع اب ہوئی ہے جی بالکل ایسے نو ڈاؤن یہاں پہ ریزرویشن بہت زیادہ جعوید لطیف جیسا بندہ ہار گیا یا ہرا دیا گیا جعوید لطیف جیسا میں کہتا ہوں کہ جتنے ادھر چیلنج ہوئے ہیں نا بیس حل کے ان کو بھی چاہیے یہ اسی طرح سے چیلنج کریں یہ خرم دستگیر جیسا بندہ ہرا دیا گیا رانہ سناولہ جیسا بندہ ہرا گیا بہت بڑے بڑے نام ہرا نواز شریف صاحب کی دونوں سیٹوں کو متنازعہ بنا دی اب انہ پندرہ جو تھا وہ انہ پندرہ پر ابھی روک دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی درخواست پر تو کوئی پچیس پولنگ سیشنز پر ان کو ریزرویشنز تھی تو اب یاسمین راشد صاحب صاحبہ والی سیٹ بھی حالانکہ نواز شریف وہ جیت گئے اچھے خاصے بارجن سے جیتے ہیں وہ راؤنڈ آباؤٹ یوں سمجھ لیں کہ پینتالیس پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں لیکن اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش تو نواز شریف صاحب سخت نراز ہوئے انہوں نے کہا بھی میں دوبارہ نائحل تو نہیں ہونا چاہتا یہ اگر اس طرح کا تماشا کرنا ہے تو کسی تماشا کرنے والے نے کیا ہے اب خیر آ جائیں کہ کیا کیا آپشنز بڑے مدے مدے کی آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جنواز شریف وزیراعظم بن جائیں اور زرداری صاحب صدر بن جائیں ایسا کرتے ہیں کہ چلیں شباز شریف وزیراعظم بن جائیں زرداری صاحب صدر بن جائیں ایسا کرتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو وزیراعظم بن جائیں نواز شریف صدر بن جائیں یہ وہ آپشن ہیں جو زیر غور ہیں جو زیر غور آئے ہیں میں پوری زمداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ دھائی سال حکمرانی نون لیگ کر لے ان کا وزیراعظم ہو اور دھائی سال ہماری ہو اور چلیں اس پہ بھی ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ پہلے کون کرے اور بعد میں کون کرے یہ ہے نا مدے مدے کی آپشن یہ بڑے آپشن ڈسکاس ہو رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو آزاد جو ہے نا آفر کر دیں انہوں نے پی ٹی آئی والا نے کہا کہ ہم تو آفر نہیں کرنے لگے تو بطور ایک جماعت کے طور پہ تو آفر نہیں کرنے لگے اب پیپلز پارٹی جتنے بطور لے جتنے نون لیگ بطور لے پنجاب میں بھی پنجاب میں تو خیر وہ ویسے بہت کمفرٹیبل ہیں اور ساتھ اور آزاد بھی انہے ایک سو ایک فیصل آباد کا جو آزاد امیدوار ایم این اے وہ بھی چل پڑے ہیں لاہور پہنچ چکے ہوں گے اب تو ان کی کچھ دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جناب کہ میں تو اپنے ہلکے کے عوام سے میں نے مشورہ کی ہے اور میں جا رہا ہوں نون لیگ مجھے نواز شریف کا فون آیا تھا فون پہ میں نے بات کی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے فون پہ بات کی ہے نواز شریف سے اور جناب ان کو میں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں تو انہوں نے بھی کہا ہوگا جی بسم اللہ تو اب یہ تین تو کل کر چکے تھے تو دو آج لیکن سب سے بڑی بات کہ این اے ایک سو اکیس جس نے روحیل اسکر کو ہر آیا ایم این اے اور جو جنرل سیکٹری تھا لاہور کا پی ٹی آئی کا اس نے جائن کیا ہے اب جناب ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے کہ ہیار یہ اب کیا کرنا ہے اب یہ معاملات جو ہے نا بہت ہی یعنی بہت تیزی کے ساتھ ابھی ایم کی ایم کا وفد نواز شریف صاحب کے ساتھ جہاں پہ مریم نواز صاحب بھی تھی اور جہاں پر جناب رانہ صنعولہ صاحب احسن اقبال صاحب اور بھی لوگ تھے ایم کی ایم کا وفد آیا تھا کل آج انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک لمبی طویل ایک گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات کی ہے بہت ساری چیزیں تیہ کی ہیں اور ایم کی ایم کے وفد نے ایک پکل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو جمہوریت کو سپورٹ کریں گے ہم تو ایسا نہیں کریں گے کہ بھائی اچھا بہت سارے لوگ کوئیسن پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی پارٹی بھی ہو نا اگر ایک پارٹی کے پچاس لوگ ہوں اور چھبیس یا ستائیس لوگ ایک طرف ہو جائیں تو پھر بھی پارٹی وہ ہوتی ہے پھر جس طرف چوپیس ہوں گے وہ پارٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اب یہ اسی طریقے سے ہے کہتے ہیں نا یہ کہ ایک پارٹی ہو اور اس کی فلور اگر کوئی دو تین بندے وہاں چلے جاتے ہیں تو فلور کراسنگ کا رول اس پر لگ جاتا ہے لیکن اگر پچاس میں سے چھبیس لوگ یا ستائیس لوگ اس طرف چلے جائیں ان پر فلور کراسنگ بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ پارٹی وہ کنسیڈر ہوتی ہے تو پھر یہاں پارٹی کا یہ حال ہے ازادوں پر تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے پھر فلور کراسنگ اس وجہ سے انہوں نے بھائی انہوں نے کہا ہے بے بیس بندے آؤ نا جو چار پانچ اس بنیاد پر مخصوص سیٹیں ملیں گی وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے کسی کی بہن تو کسی کی بھانجی تو کسی کی بیٹی تو کسی کی بتی جی تو کسی کی بیگم تو کسی کی والدہ کسی کو وزیر بنائیں گے کسی کو معاملے خصوصی بنائیں گے وغیر اگر یہ ایک اور بات ہے کہ کچھ پیپس پارٹی کے سینئر لوگ اب بھی بلاول بھٹو زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ سینٹر میں ٹھیک ہو گیا نا آپ یہ نہ کرو ادروائز آپ خراب ہو جائیں گے اور سیم یہی اپینین نون لی کے بہت سینئر لوگ خورم دستگیر صاحب تک ایک خورم دستگیر صاحب کا مجھے بہت دلچسپ بیان بھی یاد آ رہا ہے کل ان کا ایک بیان آیا کہ بھئی ہمارا ووٹر اس لیے نہیں نکلا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تو جیتے جتائے ہیں یہ بڑا ایک معصومانہ بیان ہے آپ کی معصومیت پہ قربان جاؤں کہ ووٹر کو کس نے نکالنا ہوتا ہے بھلے ذمہ داری کس کی ہوتی ہے ووٹر کو نکالنے کی بھئی آپ کی ذمہ داری تھی آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی یہ ووٹر نہیں آپ نے سمجھا کہ ہم تو جیتے جتائے ہیں جس کسی نے بھی آپ کو جھانسہ لگایا تھا اس نے جھانسہ ہی دیا آپ کو جس کسی نے بھی آپ کو لارا لگایا تھا اس نے جھانسہ دیا ہے آپ کو اور یہ سی جھانسے میں آپ مارے گئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لیڈر اچھا اس دن یہ نون لیگ کے ایسے لوگ جو ازاد امیدوار جن کو نون لیگ نے ٹکٹس نہیں دیئے وہ کو بارہ تیرہ ہیں وہ جیتے ہیں اور اب وہ نون لیگ میں آئیں گے یہ ان ازادوں کے علاوہ اچھا میں قربان جاؤں آپ کی مردم شناسی پر اور میں قربان جاؤں اس نون لیگ کی کمیٹی پر جس نے ایسا فیصلہ کیا اور میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے اپنے لیڈر نواز شریف کو بھی مزگائیڈ کیا کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کو ہلکے ایک ایک ہلکے میں جا کے گراؤنڈ پر تو نہیں جاتا ہوتا کہ یار کس کی پوزیشن سٹرانگ ہے انہوں نے سروے شروے کروایا تھے ان کو پتہ کہ جناب یہ فلان کی پوزیشن سٹرانگ ہے انہوں نے اپنے بارہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا اپنے لوگوں کو وہ آزاد کھڑے ہو گئے اتنے سٹرانگ تھے کہ وہ بارہ تیرہ جیت گئے سارے اور جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا ان کو انہوں نے ہرا دیا تو اب اس کمیٹی کا تو محاسبہ ہونا چاہیے نا اب یہ آپ اندازہ کیجئے تلال چودری صاحب کے حلقے میں انہوں نے تلال چودری کو ٹکٹ نہیں دیا نواب شیر وسیر کو ٹکٹ دیا وہ ایک لمبے مارجن سے ہار گیا ٹھیک ہے نا تو اب اگر ہار نہیں تھا وہی تلال چودری ہارتا تو وہ بہتر نہیں تھا ٹھیک اچھا دانیال عزیز نو ڈاؤڈ کہ ہار گیا لیکن جو لیڈ تھی پی ایم ایل این کے کنڈیڈیٹ اور دوسرے آزاد کنڈیڈیڈ میں وہ کم تھی اور دانیال عزیز نے پچاس ہزار سے زیادہ ووٹ لیے اگر وہ ووٹ بھی وہیں پہ چلے جاتے اب دانیال عزیز اگر آزاد کھڑا ہوئے تو اس کا اپنا ووٹ تھا تو یہ بھی ادھر ہی چل جاتا ایسے کتنے آپ حلقے دیکھ لیں کہ جو نون لیگ اپنی نالائکی کی وجہ سے ہاری ہے یہ آپ یہ دیکھیں وہ والی بات ہے جس نے سازش سے ہرایا بہت سر حلقے تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہی والی بات ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی چھیک ہے نا اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ تو لوگوں نے زیادتی کی افسران یہ میں کو بڑے باوسوق ذرائع سے بتایا اور کچھ خود بھی ان کو یہ صورتحال اب بات یہ ہے کہ یہ رہیں گے تو نہیں بہت سارے لوگ جناب ہمیں میسج کر کر کے کہہ رہے ہیں نکوی صاحب آپ ان کو کہیں یہ سینٹر میں نہ بنائیں ان کو پتا ہے کہ بھائی سینٹر میں اگر بنائیں گے تو ان کی اکثریت اچھا پتا ہے کال بھی میں نے یہی بات کی تھی نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے پوری نون لیگ کی کوشش ہے کہ بہت سارے یہ جو ازاد امیدوار ہیں یہ اتنے ہمارے ساتھ ملیں کہ تقریبا ہمارے 134 بان جائیں اب اگر 134 بنتے ہیں نا تو پھر نون لیگ کے اپنے اپنے اٹھتر تو ان کے ہو گئے ہیں اگر باقی ان کے ساتھ کوئی اتنے سارے ازاد مل جاتے ہیں 134 اگر ان کے ملتے ہیں تو ان کو سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو سادہ اکثریت جنہوں نے نہیں لینے دی اب وہ والے لوگ وہ قوتیں ان کے ساتھ 134 بننے دیں گے میرا خیال ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے 134 بننے دیں اکثریت تو ان کو اب بھی حاصل ہو گئی ہے اٹھتر ان کے ہیں سترہ ہیں جناب ایمکی ایمکی چون ہیں پیپلز پارٹی کے یہ جو تینوں جماعتیں مل کے بنا رہی ہیں تو بس یہ تو اچھا خاص ہے ان کے تو پھر تو کچھ بھی ہو پی ٹی آئی کی گیم تو فارغ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی تو اپنے بندے ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں وہ تو اپنے بندے ان کے ختم وہ تو ابھی جن کا جنرل سیکرٹری لاہور کا وہ کل پرسون نے الیکشن جیتا اور آج وہ نون لی کے ساتھ جا کے مل کے کھڑا ہو گیا تو پھر آپ خود بتائیں ان کی گیم کتنی رہ گئی ہے ان کی گیم تو ختم ہو گئی ہے لیکن ان کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ جب یہاں پہ مرکز میں حکومت لیں گے میں تو کہتا اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ مرکز میں حکومت لینا مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں الزام اوپر آتا ہے پھر دو تین چار جماعتیں ہوں گی ازاد بھی ہوں گے ازاد تو خیر چلے فارم بھر لیتے ہیں وہ اپنی کھینچتیں اتانی ہوگی ایک ایک بات پہ لڑائی ہوگی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ لڑائی ہو جائے گی ابھی کل کی بات ہے نجم سیٹھی صاحب اور پھر زکاہ آشرف صاحب وہاں پر یہ جو ہو رہی تھی تکرری تو ادھر پیپس پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی ہو گئی تھی آپ کو یاد ہے نجم سیٹھی صاحب نے آخر سرنڈر کیا کہ جناب میں اس کے بون آف کنڈینشن نہیں بننا چاہتا میں لڑائی کا سبب نہیں بننا چاہتا نون لیگ اور پیپس پارٹی میں تو میں دست بردار ہوتا ہوں پی سی بی کی چیرمنشپ سے ٹھیک ہے وہ دست بردار ہوئے پھر زکاہ آشرف لگ گئے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی پوسٹنگ ٹرانسفر پر بھی بڑی پالیسیز بڑے فیصلے کرنا بڑے یہ کرنا وہ تو ایک اور بات ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی پوسٹنگ ٹرانسفر پر بھی ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو معیشت پھر عوام کا کیا اور اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا جو کہ نون لیگ کو یہ ڈر ہے کہ اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو سال ڈیڑھ سال کے اندر کچومر نکل جائے گا پارٹی کا یہ والی بات ہے اب اگر یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وزیر اللہ وہاں کی جو سی ایم شپ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جائے لیکن اگر نواز شریف صاحب یہاں نہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے اس میں گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ بھی بہت سارے سیاسی بھی غیر سیاسی بھی کہ یار ادھر والد آگئے تو ادھر بیٹی آگئی تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے شباز شریف صاحب پر تنقید ہوئی کہ دیکھیں جی آپ ادھر وزیراعظم بن بیٹھیں اور حمزہ شباز کو اپنے بیٹے کو وہاں پر وزیراعظم تو پھر یہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا وغیرہ وغیرہ وہ کہ منتخب ہیں پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے لیکن لیکن اگر یہاں پر شباز شریف صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی اور آ جاتا ہے نون لیگ کا یا کوئی بھی تو وہاں پر جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کے چانسز بہت روشن ہوں خیر ابھی بہت سارے چانسز ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے یقین کریں ٹھیک ہے نا سارا ڈسکریڈڈ وزیراعظم پہ چلا جاتا ہے اور باقی چاہے سارے وزیر بھی کسی دوسری پارٹی کی ہونا جس کا وزیراعظم ہوگا سارا ڈسکریڈڈ سارا مطلب میں ایک نرم لاؤز استعمال کر رہا ہوں ڈسکریڈڈ ادروائز ساری لعنت اس پہ چلی جاتی ہے الزام اس پہ چلا جاتا ہے جس کا وزیراعظم ہوتا ہے تو خیر اب وہ پھر یہ بھی سنا ہے جناب مجھے بڑے پکے ذرائع نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہم شباز شریف کے ساتھ کمفرٹی بل ہیں اگر نون لیگ کا ہوگا تو وغیرہ وغیرہ اب بھی بہت ساری چیزوں کے بعد بھائی اب پہلی تھی ان کے ساتھ سیٹیں ایم کی ایم کی اب ہیں سترہ میں نے کچھ بہت ہی ایکسکلوسیو نیوز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے انہوں نے کیا مانگا کیا چکر ہے کیا صورتحال ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ